دیدی او دیدی کی اپار سفلتا کے بعد پیش کیا جاتا ہے اتر پردیس میں ابباجان ابباجان سمجھ رہے آپ کبھی دیدی او دیدی ابباجان بوا ببوا بھتیجا جیجا جی شمشان کبریستان جب ان سارے شبدوں کا استعمال ہونے لگے نا تب سمجھ جاؤ کسی کے اندر دک دکی مچی ہوئی ہے چناؤں کی ہاں مطلب بس ابباجان سمجھ رہے تاکی جنتہ کا دھیان سواست دوا آکسیجن سکچھا روجگار ان مددوں پہ جنتہ کا دھیان جائے ہی نا اس لئے کہیں پہ ابباجان پیل دو تو کہیں پہ شمشان کبریستان دیدی او دنیا بھر کا مسالہ ہے ان کے پاس میں سمجھ رہے پانچ کلو راشن دے دو بس پانچ کلو راشن میں بڑا کام ہو گیا بھائی صاحب پانچ کلو راشن اتھائیلہ کتنا بڑا اتنا بڑا راشن نیچے آرام سے بیٹھا رہتا ہے پانچ کلو راشن دے کر کے چوتھ رفا مطلب اتنا ہاہکار ہو رہا ہے کیای سا لگ رہا ہے کہ یہ راشن نہ ہو گیا سنجیونی بوٹی دیا انہوں نے ہاں اسی سنجیونی بوٹی میں آپ کا سکھا سواست روزگار ہے نا جتنی آپ کی تکلیفیں پریشانی بے حالی بدحالی سب اسی جھولے میں قید کر لیا ہے جڑی بوٹی ہے بھائی ہے سنجیونی جڑی بوٹی اسی سے آپ کا سچھا سواست پریشانی تکلیف یہاں تک کہ کرونا میں مر چکے آپ کے تمام پریوار جنوں کی آتما کو شانتی بھی اسی جھولے میں ڈالتی گئی ہے سمجھ رہے آپ تاکہ آپ کا دھیان کہیں اور جائے ہی نہ اببا جان اگر اببا جان آپ کو کرنا ہے آپ کے پاس ساڑھے چار سال تھے اببا جان کر لیتے مامو جان کر لیتے چچی جان کر لیتے پھوپی جان کر لیتے اب کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہے کیوں کہ بھائی آپ نے تو بہت سارا وکاس کیا ہے گاؤں گاؤں تک لوگوں کو راسن اور کرونا میں کتنے لوگوں کے آپ نے مدد کی کرونا سے لوگوں کو بچا لیا ہے کتنے روزگار باڑ دیا چار لاکھ اتنا سب جب آپ نے کر دیا ہے تو اب آپ کو اببا ڈبا چپا کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو اندر سے یہ بات تو پتا ہے کہ یہ گروہ ہم نے کیا تو کچھ نہیں ہے کرونا میں بہت گڑ بڑ ہوا ہے بہت سارے لوگ پیچاری کتنے ٹیچروں کے ساتھ کیا کیا ہو گیا یہاں کا نوجوان اترپادیش کا روزگار نوکری کے لیے بھٹک رہا ہے ہم نے تو بس ایسے بگیاپن چپوا چپوا کر کے بہت سارا کام نکال دیا لیکن اب چناؤں میں اندر سے تو ان کو پتا ہے اس لیے اببا ڈبا چپا کر کے سوچ رہے ہیں کہ کہ سے بھی کر کے پبلک کو کھما لیں بہت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاب بچ پا کرنا تھا تو سالے چار سال کر لیتے ابھی کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ اببا جان چناوی ہتھیار ہے گروہ یہ نکالو ترکس سے اور یہ والا مارو اس سے جنتا جو وہ سب تھا نا کرونا رونا مہنگائی بیڑ بھال روزگار بی روزگاری یہ تکلیف ہے جنتہ بھول جائے گی اور اببہ جان کے دببہ جان میں جنتہ پھس جائے گی لیکن بھائی صاحب جنتہ بھی بڑی جاگروک ہو چکی ہے آہ اب چناؤں آنے والا ہے تو اب پتا چلے گا کہ اببہ کون ہے اور دببہ کون ہے ابھی تو شروعات ہے ابھی تو اببہ جان آئے ہیں ابھی تو پوپی جان چچی جان مامی جان کھالا جان پتا نہیں کس کس کی جان کھائیں گے یہ لوگ کیوں کھائیں گے بھائی اپنی جان بچانی ہے تو کہیں نہ کہیں ستو سمجھ رہا آپ اببہ جان میں آیا تھا نا ایک اببہ ڈببہ چپا بڑا مزاتا تھا سن کر کے تو بھائی فیلپ میں تو مزے کے لیے ہی کیا جاتا تھا اب یہاں بھی کیوں کر رہا ہے تاکہ جنتہ بس مجھے لے اور اسی مجھے میں ہم سمجھ گئے اببہ ڈببہ چپا